یہ حکومت کہیں سے ڈکٹیشن لے رہی ہے رات کے وقت میری خود ایس ایس پی آپریشن سے بات ہوئی سیکیورٹی پلان کے حوالے سے اور ابھی چند منٹ پہلے متنازع حکومت جو مسلط کی گئی ہے موسیٰ نکوی صاحب کی اس نے لاہور کے اندر پابندی آئیت کر دی ہے کہ جی کوئی جلسے جلوس نہیں ہو سکتے دراصل یہ عمران خان کا خوف ہے جو ان کے آساب پر سوار ہو چکا ہے ان کو پتا تھا کہ یہ اصلی ببر شیر جب زمان پارک سے نکلے گا تو سارے چوہے اپنی بلوں میں گھس جائیں گے اور یہ آج آپ دیکھیں کیا ہم جمہوریت میں ہیں میں پوچھتا ہوں کیا اس کیا اس ملک میں نہیں نہیں اس اس ملک کے اندر کیا جمہوریت کا اب بھی نفاظ ہے کیا آئین اور قانون اب بھی لاغو ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیس اپریل کو آپ کا الیکشن ہے اور ریلیاں اور جلسے جو ہیں آپ منصوب کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کا مقصد یہ الیکشن کرانا ہے وہ کہیں سے ڈکٹیشن لے کے راستے بند کر رہی ہے ڈنڈا بردار لوگ جو ہیں وہ اردگرد کھڑے ہیں ان کے یہ جمہوریت نہیں ہے میں اپنے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سالے لوگ اب راستے میں ہیں اور رات کو سیکیورٹی پلان جو ہے اور آج یہ ہوا ہے تو کارکن جہاں جہاں موجود ہے پورا من رہیں رانہ سناولہ لاشیں چاہتے ہیں رانہ سناولہ خون چاہتے ہیں یہ بدکار بددیانت نہ اہل رجیم خون چاہتی ہے تاکہ اس خون کی بنیاد بنا کے پاکستان میں جمہوریت کو موطل کیا جائے یاد رکھیں کہ ہم ایک پورا من اور آئین اور قانون میں یقین رکھنے والی جماعت ہیں ہم نے اپنے آپ کو اپنی قیادت کو اپنے کارکنوں کو رضا کرانا طور پر جیلوں میں ڈال دیا لیکن ہم نے قانون اور آئین کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا اس لیے میں کارکنوں سے دوبارہ اپیل کروں گا جہاں جہاں ان کے جلوس موجود ہیں وہ پورا من رہیں اور کوشش کریں کہ کسی طرح کلیش نہ ہوئے مجھے پتہ ہے کہ کسی کسی جگہ پر پولیس خود حملہ آور ہو رہی ہے پورا من کارکنوں کے اوپر اور ایسے لگ رہے کہ جیسے ہم کسی مارشلہ کے طور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں یہ کونسی جبوریت ہے دنیا ہمارا مزاک اڑھا رہی ہے اور کہا کیا گیا کہا گیا ٹریفک کے نظام کے لیے ہم نہیں کر رہے ہیں یعنی سارے لہور کے راستے بند کر دیئے اور کہا کہ ٹریفک کے نظام کو چلانے کے لیے ہم کر رہے ہیں تحریکیں ایسے نہیں رکھتی ہیں یہ خوف ہے ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں جب سے الیکشن کا بیگل بجا ہے ان کو رات کو نیند نہیں آتی مولانا فضل الرمان تو تقریباً رو پڑے تھے الیکشن میں اپنی پریس کانفرنس میں کہ الیکشن آگے کرا دو رانہ سنالا کی بھی ایسے ایسے ٹانگیں کامپ رہی تھیں کہ الیکشن ہو گیا پتہ نہیں کیا ہوگا تو میرے دوستوں ساتھیوں کارکلوں ہم ابھی مشاورت کا عمل ہمارا جاری ہے آپ جہاں جہاں پہ بھی ہیں پور امن رہیں بالکل مشتعل آپ نے نہیں ہونا ہم آئین اور قانون میں یقین رکھے والی جماعت ہیں یہ تحریکوں کو ایسے فاشس قسم کے دور تحریکوں سے روکا نہیں جا سکتا عمران خان کی آواز آج پورے پاکستان میں پہنچ چکی ہے عمران خان کو گولیوں سے چھلی کیا گیا ہمارے تارکنوں کو ہمارے قائدین کو اٹھا کر جیلوں میں برنا کر کے تشدد کیا گیا عرشد شریف کا قتل کیا گیا کیا یہ تحریک رک گئی کیا آج کنٹینر لگانے سے عمران خان غیر مقبول ہو جائے گا کیا یہ جو دو گڑا گڑی لے کے پھر رہے ہو مریم اور بلاول اول درجے کے نالائک اور یہ جو ان کے بددیانت قسم کے سربراہان ہیں کیا یہ کنٹینر لگانے سے یہ مقبول ہو جائیں گے اس طرح کی حرکتوں سے الیکشن سے پہلے سیاسی ایکٹیوٹی کو روکنے سے بنیادی حقوق کو غزف کرنے سے اس طرح حالات مزید سنگین ہوتے ہیں اس طرح عدم استقام بڑھتا ہے اور یہ تو شکر کرو کہ عمران خان آئین اور قانون میں یقین رکھتا ہے تو آج میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی عبیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس نے اس کا کہ کس طرح الیکشن سے پہلے جمہوریت کو ہی منجمت کر دیا گیا یعنی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلی جلسے جلوس نہیں ہوں گے سیاسی ایکٹیوٹی نہیں ہوں گے تو پھر تو جمہوریت ختم ہو گئی اس ملک میں یہ کیسے آپ نے ایک ایسا نگران وزیرعالہ جس کا کام ہی الیکشن کرانا ہے وہ جمہوریت کو منجمت کر رہا ہے اسے معطل کر رہا ہے یہ بالکل غیر آئی نہیں ہے غیر قانونی ہے اور ہم عدلیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ پوری طور پر اس غیر قانونی آرڈر کا نوٹس لیں اور کارکون اتنی دیر پور امن رہے جہاں جہاں پر بھی ہے پور امن رہے اور بالکل مشکل بات کرنوں نا پہلے